اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے میرے پاس کوئی ایسی خوش خبریاں بھی تو نہیں ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی کوئی میں میری یہ ایک عادت ہے کہ میں آپ لوگوں کو جھوٹھی باتیں کروں اور جھوٹھے دراسے دوں اور یقینی جس ملک میں ایک صحافی کو گرفتار کر لیا جائے صرف اس لیے کہ اس نے ایک جنرل کی شربہ قسم کی کرپشن یا اس کا مال و مطال کو اس کے بارے میں خبر لیگ کی تو اس کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر اور دوسری طرف آپ لوگ ہیں جو ان کے گرموینٹسز ریڈریس ہونے کا نام نہیں لے رہے اور حکومت اس کو در خورتنا نہیں بخش رہی تو عوام ابن عوام وہ کہاں جائے تو اس کا مقصد ہے کہ ریاست اپنا کرداردہ تو نہیں کر رہی ریاست جو ایک ماں جیسا کرداردہ ہونا کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کر رہی اور جب یہ حالات ہوتے ہیں تو ان سماج میں نو سرباز فراڈیے وہ مختلف ترغیبات دیتے ہیں اور آپ کو پھر الڈھاتے ہیں آپ سے کبھی کوئی پروپرٹی میں کے چکل میں کبھی کسی اور ترغیبات میں وہ آپ کو دے کر آپ کو لوٹتے ہیں اور اسی طرح موبائل لون ایپس کے فراڈیوں نے پیدر پہ پینترے بدلے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو غیر معمولی ترغیبات کے ذریعے آپ لوگوں کو ورگ لیا جب آپ ان کے جال میں پھس گئے تو آپ کے موبائل سے تمام طرح ڈیٹا چوری کر لیا اور آپ ہی کے نام پر بنائے گئے ایک فولڈر انہوں نے بنا رکھا تھا اس پر وہ ڈال دیا ڈیٹا جس میں آپ کرشتہ داروں کے نام بھی تھے دوست ہے وہ آپ کے نام تھے اور آپ کی گیلری سے وہ تصویر بھی لے لی گئی کردے کی رقم واپسی کی جو ریایت تھی وہ ایک سو اسی دنوں کا کہا گیا لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا یہ معمولی سی رقم کا کردہ لینے والا یقینی کوئی دولت منتو شخص آپ تو ہوتے ہی نہیں نہ کوئی بہت بڑے سرمایہ دار تھے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بجری کی بل جمع کروانے تھے جنہوں نے بچوں کی کسی نے فیس جمع کرانی ہوگی کسی نے گھر کا کھرائے ادا کرنا ہوگا کسی نے اپنی بیماری کیلئے کوئی دبائی لینے ہوگی تو بہرحال آپ لوگ اپنی چھوٹی سی ضروریات جو بہت مجبوری کے عالم میں تھی کیونکہ ریاست تو مات تھی ہی نہیں یہ جو ڈین کا کردار ادا کر رہی تھی تو پھر آپ لوگ انہیں ان کے جال میں پھنس گئے اور پھر ایک ہفتہ جب آپ کردہ کی واپسی ادا نہ کر سکے تو ان رزیلوں نے ایک اور جال پھر آپ پر پھینکا اور جیسے مطالبہ کیا جی آپ ایک extension اور ہے اس کو آپ download کریں اور نئی آپ سے ہو لون لے لے اور کرزہ اتار دیں اور اب جو کرزہ دس ہزار کا تھا وہ اب چالیس ہزار کا ہو گیا جو کرزہ بما سود بڑھتا چلا گیا اور آپ سے ہر روز لتنے مطالبات کیے جانے لگے آپ ذہنی طور پر اس طرح آپ کا شکار ہو گئے جس طرح قرآن مجید میں سود کے بارے میں اللہ اور رسول کی جنگ قرار دی گئی ہے اور جس طرح سود جو ہے اس اجدہا کی مانت ہے جو اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے اور جب شکار سانس لینے کے لیے سینے میں کونجائش پیدا کرتا ہے تو اس حالت پر وہ اس کو دوبارہ اس کو بزید اس کے اندر اس کو جکڑ لیتا ہے اس کے اندر تو اس طرح وہ شکار کی موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح سود کا کام کرنے والے دھندہ کرنے والے ان حرام خوروں کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ ان کی حالت تو اس پاگل جیسی ہوتی ہے جسے سانپ نے سونگا ہوا ہو اور یہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں وہ انسانی فطرت میں نہیں رہتے بلکہ مزید دورت کٹھی کرنے میں ہر ایک کو تاراج کرتے چلے جا رہی ہوتے ہیں ان کا تعلق نہ تو انسانیت سے ہوتا ہے بلکہ سانپ اور بچھو سے بھی یہ لوگ بتر ہوتے ہیں سانپو کا علاج تو خوشمند لوگ اس کے پھن کو کچلنے سے کر لیتے ہیں لیکن یہ تو انسانپو سے بھی بتر لوگ ہیں پرحال ان سود خور جو مافیا حرام خوروں نے آپ کو بلیک مل کرنے کی کپ کو شرشیں شروع کی اور آپ تو بہت زیادہ اس میں چندت آگئی آپ کے موبائل سے لیے گیا ڈیٹا اور نمبر سے آپ کے رشتہ داروں دوستوں واقفکاروں کو دھم گیا اور کہا کہ ریفرنس میں کیونکہ انہوں نے کرزہ آپ کا ریفرنس دیا ہوا ہے لینے میں آپ کی گرنٹی دے رکھی ہے اس لئے کرزے کی رقم بماثود آپ ادا کر لیں بہت سون اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کے نجائز مطالبات کو تسلیم کیا اور تسلیم کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو ان لوگوں نے ان کو نچوڑ کے رکھ دیا تو ایک نیا حربہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس میں کوئی رست نہیں نکل سکتا اس میں خون نہیں نکل سکتا پھر ایک اور حربہ انہوں نے بروے کرنا ہے جو میرے جیسے آپ جیسے تمام لوگوں کے لیے جن کا سب سے بڑی مطا ان کی عزت نفس ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے اور ہمارا خاندن سٹرکچر ہوتا ہے تو اس کی پاسداری ہوتی ہے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ موبائل ڈیٹر سے وہ تصاویر اور گھر والوں کی تصاویر کو ایڈٹ کر کے انتہائی واہعیات تصویر آپ کو ارسال کرنی شروع کی یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی گھر کی خواتین کی تصویر ایڈٹ کر کے اجتہار ترکے اجتہارات کر کے وہ اس کے رشتداروں کو بھی ارسال کی گئی یہ طریقہ کارون حرام زادوں کے لیے کارامت ثابت ہوا کیونکہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی اور کسی نے اپنی سواری موٹر شیکل غریب کے آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے فروخت کیا اور ان کی ادائیگیہ آپ لوگوں نے کر دی لیکن یہ سلسلہ تھمہ تو نہیں تھا یہ تو بڑھتا رہا جس طرح میں نے اپنے پچھلے چار وی لوگز میں کہا کہ کس طرح میں نے آپ کی آہو بقا کو سنا اور ان کے خلاف مہم چلا لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ ایف آئیے اور سائبر کرائم نے باوجود ہزاروں شکایت کے موصول ہونے کے انہوں نے چپساد رکھی بلکہ میں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انہوں نے مسئلہ اور سمجھوتے کی چادر اوڑ رکھی ہے لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب پر کچھ لوگوں نے اپنی ویڈیو اس کو ویرل کرنے کے لیے افوائے پھیلانے شروع کر دی ہے غلط انفرمیشن دے رہے ہیں آپ لوگوں کو مثلا کہ ایسی سی پی نے اوہ جناب کچھ خبری ایسی سی پی نے فلان ایپس بند کر دی ہے ایکشن لے لیا گیا حالانکہ یہ اختیار تو ایسی سی پی کے پاس سیرے سے تھا ہی نہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی ویوز کو لینے کے لیے یہ حرکتیں شروع کی اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے اور جساں میں نے پہلے پیچھلے ویلاغ میں کہا کہ سائبر کرائم کے ڈیریکٹر چوزی صرف راز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے دو انسپیکٹرز کی ڈوٹی لگائی لیکن ابھی تک معذرت کے ساتھ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی یہ حرام خور اسی طرح آپ کو کالز بھی کرتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور پھر مجھے بھی کچھ کالز آئیں لیکن میں نے انہیں درخوریت نہ بخشا اور ایک نوجوان نے ایسی سی پی سے رابطہ کیا ان کا فون پہ ان سے شکایت کی تو ایسی سی پی نے سرے سے اپنے پر عید الزام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب سنیں انہوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے اور وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کرزہ جو ہے پرمیشن لینے کی یا دینے کی پرمیشن دے رکھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سنیں ان کا میں ان کو ڈبل ترپل سو ددا کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں فونے کر رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں آپ اگر وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ سریعے میں ایک ماہ ہے ایسی سی پی اسی کے لیے نہیں دیکھیں ایسی سی پی لون کا ذمہ دار تو نہیں ہمارا کام تو کمپنی بنانا ہے تو سریعے لون یہ ریجیسٹر نہیں نہیں ہمارا پاس ریجیسٹر نہیں سروس میں اب آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ لون ایپ سرسر فراد ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اب ان حرام خوروں نے ایک اور پہترہ بدل دیا بدلا ہے انہوں نے اور لوگوں کو پولیس کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے یہاں ہوشیار ہو جائیے گا خبردار ہوشیار ہو جائیے گا یہ ایک نوجوان کو ملزدان پولیس کے ایک نمبر 0304 یہ نمبر میں نے بلسپلے بھی کیا ٹریپل فول 8396 کسے کال کی اس نے کہا کہ وہ ایسا چور نیو سیٹی پولیس ٹیشن ملزدان بول رہا ہے اور دھمکی دی کہ وہ کردے کی رقم ادا کیوں نہیں واپس کرتا کردے کی رقم واپس کیوں نہیں ادا کرتا تو اگر وہ ادا نہ کی تو اس پر اخلاف مقدمہ درج کر دیا جائے گا اور اسے مزید مقدمات میں الجایا جائے گا جیسے ہی اس نوجوان نے یہ کال سنی اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے اپنے دی پی آر آجی پنجاب سے رابطہ کر کے ان کو بتایا کہ یہ یہ کال اس طرح آئی تو انہوں نے بھی تحقیق کی تو پعلوم ہوا کہ یہ کال جال سازی پر مشتمل تھی جال سازی تھی یہ جالی کال تھی فکٹیشس کال تھی تو میں نے پھر ایس پی آپریشن ملزان سے بھی رابطہ کیا پولیس سے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جالی کار ہے اب آپ میں نے اس پر مزید تحقیق کی تو میری تو یقین کریں کہ وہ کی کہندہ نے پنجابی ایج کے ہاتھ تھا تھے توتے ہی اٹھ گئے میرے تھے وہ ایک ایپ سی ایپ جس کا شاید آپ کو بھی علم ہو چکا ہوگا انہوں نے حرام خوروں نے اپنا رکھا ہے کہ یہ لوگ ایک ایپ کے ذریعے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں وہ ڈالتے ہیں آپ مجھے وہ کار کرتے ہیں جونسہ نمبر وہ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اسی نمبر سے آپ کو کار آ جائے گی مثلا میں آئی جی پنجاب کا نمبر لگا دوں میں کمانڈر ان چیف کا نمبر لگا دوں جس کا نمبر دوں وہ ہی نمبر سامنے آئے گا وہ مجھ سے بات بھی کرے گا جب میں پتہ کروں گا کہ واقعی یہ نمبر ہے تو وہ کہے گا ہاں جی میں نمبر ہے آپ نے فعال کی تھی وہ کہے گا نہیں کی تھی بھی تو پھر پتہ چلے گا یا کسی اور کی طرف سے کال آئی ہے تو یہ ایک ان لوگوں کا اس طریقے سے وہ آپ کو دمکاتے ہیں اور آپ در جاتے ہیں کہ یار یہ پولیس افیسر ہے پتہ نہیں میں یہ معلوم نہیں کہ یہ جو ہے میرے پر خلاف کو مقدمہ درجہ ہو گیا ہوگا میں نے کہا پنجاب پولیس کا اب یہی کام رہ گیا کہ ان نو سربازوں کی ان بغیرت اور حرامزادوں کی رقم کی ریکاوری کرتے پھریں گے شاید پھر یہی کام رہ گیا ہے پولیس کا اور تو کام لارڈ آرڈر کی سیچویشن جو پاکستان پنجاب میں ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہر چیز کا مسئلہ حل کر دیا ہے حل یہی رہ گیا کہ ان حرامخوروں کے کردے واپس کریں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس طرح آپ لوگ خوفزدہ ہو کر ان کے مطالبہ ہرگز تصریم نہ کریں اور رقم بالکل ارسال نہ کریں نو سربازی کا یہ طریقہ ایک الگ ساتھ کڈا ہے اس وقت اس لیے ان کی کال سار پر دیان نہ دیں نائی خوفزدہ ہو جائے کریں اس طریقے یہ طریقہ کار جو ہے اس سے یہ آپ کو ڈراتے ہیں آپ کو لے خوفزدہ نہیں ہونا دوسری بات یہ ہے کہ ایس ای سی پی کے پاس کوئی سرے سے اختیار ہی نہیں یہ کسی کے کسی کمپنی کو یہ اختیار دے دیں گے وہ کرزوں کا دھندہ کریں کرزے دے کرزے کو وصولی کریں اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے وہ جوٹ بول رہا ہے وہ فراٹ کر رہا ہے نو سربازی کر رہا ہے کرزوں کے حوالے سے ریگولاریٹی ایرثارٹی صرف سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بھی کسی مال لے آتی ادارے کو جب کسی بینک کو شیڈول کرتی ہے تو اس کو سخت شرائق کا پابند کرتے ہیں مضیرن جو پہلی بات یہ ہوتی ہے ان کے اندر کہ آپ نے جو آپ کے پاس ڈپازٹ ہے اس کا 30% یا 40% آپ کرزہ دے سکتے اس سے زیادہ آپ کرزہ بھی نہیں دے سکتے اوورڈرافٹ نہیں کر سکتے اور یہ ایک سخت ان کے شرائط ہوتی ہے سٹیٹ بینک کی اگر ان کو شکایت ہو جائے تو ان کے لیسنس کی ضبط ہو جاتے ہیں تو اب یہ تو نہ تو ان کو سٹیٹ بینک نے ریگولیٹ کیا نہ ان کا کوئی حالہ ایک بیغارت انسان حبیب الرحمن اب نام دیکھیں حبیب الرحمن کام شیطانوں اور ابلیسوں سے بھی بتتر اب یہ مسکراتے چہرے پڑھنا جائیے گا یہ بڑا بیغارت انسان ہے اور اس بندے نے مایکرو فنانس کے نام سے سرمایہ کے نام سے کام سٹرارٹ کیا اس کا ایک یہ سارا نیٹ تھا جس کا میں نے بارہا ذکر بھی کیا اور لیکن اب اس کے اوپر اب ایک تریعہ کارہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے جب ان سمام دروازوں کو کھٹ کھٹا دیا ریاست کے تمام ان اداروں کوئی طرف ہم گئے تو ایک ادارہ بچ گیا وہ تھا ادریہ ادریہ پہ جانے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ جلی چلے کوئی کارپوریٹ سیکٹرز کا یا کسی فوجداری نویت اچھے وکیل سے بات کی جائے میرا بیٹا بھی ایک وکیل تھا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ بابا آپ تھوڑا سار نا پیسے وکیل ہیں وہ تو فیس لیتے ہیں لیکن بہرحال انہیں کہا ہم واجبی سی فیس بھی لے لیں میں آپ سے پیسے مانگوں ان فیس کے لیے آپ تو پہلے ڈسے ہوئے ہیں پہلے آپ مجبور ہے محکور ہیں آپ سے میں کیوں کہوں کہ آپ مجھے پیسے بھیجے اور ان وکیلوں کو ہم تاکھے پیسے دیں تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کہو چا کہ یا تو آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے وکیل اٹھے اور وہ کام کر لیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو لاہور میں وکیلہ سے میری بات ہو چکی ہے تو میں اپنے ویٹس اپ پہ گروپ بناتا ہوں اور آپ جس طرح فیس بک پہ میرا ایک میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ ہے اس کے اوپر بھی گروپ بنایا جا سکتا ہے تو ویٹس اپ پہ میرا 0333 427 5051 نمبر ہے اس پہ ہم ایک گروپ تیار کرتے ہیں جتنے ہی ایفیکٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جائیں پھر ہم ایک دوسرے ساتھ کوارڈینیٹ کریں اور پھر میں آپ کو وکیلہ کا نمبر دوں گا ان کی ڈسکشن آپ سے کروا دوں گا آپ رہے راست ان سے بات کریں اور اپنی لٹ جو ہے وہ آپ ظاہر کروائیں ہائی کورٹ پہ اور ادھر سے پھر ہم بھی کوئی پیشن ڈلواتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی کتہ آپ کو پڑ جائے تو اب یہ تو نہیں کہ ہم کتے سے خوفزدہ ہو کے سڑکوں پر نکلنا ہی چھوڑ جائے کیوں لیکن اب اس کا اور ہر کتے پر بھی پتھر نہیں مارا جاتا پہرحال اس کو بھونک لیں دے وہ کیا میکسیمم یہ کتے کی طرح یہ بھونکتا ہی ہیں یہ بھی ایک آپ نے خطہ تنسیخ کھیچ لینی ہے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے جو آپ کا اس کرب کے دور میں مزاق اڑاتے ہیں تمسکر اور تھٹھا بناتے اڑاتے ہیں آپ ان سر قطع تعلق کیجئے اور ان لوگوں کو اپنے قریب لائیے گا جو آپ سے اس کرب میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ کٹھے ہی ہیں اور اللہ خیال کرے گی کہ کوئی سب سے بڑا جو دنیا کا رشتہ ہے وہ رشتہ داری سے زیادہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے جس کو جو رشتے خون کے رشتوں سے بڑا رشتہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ کا اور میرا تو رشتہ احساس کا ہے انسانیت کا رشتہ ہے تو میں اس رشتے کے حوالے سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مجھ سے بن پڑے گا میں ضرور کروں گا اب آپ سے اجازت